پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے قیمتی گھوڑے اور ایک عقل مند آدمی کا واقعہ سنانے والے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا کیسے ایک چروہ کا بیٹا بادشاہ بنا آئیے جانتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں تو بنا وقت خراب کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی آدمی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا یعنی اس نے بادشاہ سے کوئی نوکری مانگی بادشاہ نے جب اس کی قابلیت کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری کیا قابلیت ہے تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی ہے عربی میں سیاسی کا مطلب ہوتا ہے کچھ اشارہ دیکھ کر پوری بات سمجھنے والا بادشاہ کے پاس پہلے سیاست دانوں کی کوئی کمی نہیں تھی بہت سارے سیاست دان اس کے محل میں موجود تھے لیکن اتفاق سے اس کے استبل کے ذمہ دار کی موت ہو چکی تھی استبل گھوڑے کی رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا ذمہ دار بنا دیا کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھوڑا کیسا ہے تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے بادشاہ نے وہ گھوڑا بہت ہی مہنگا خریدا تھا چنانچہ بادشاہ نے جس شخص سے وہ گھوڑا خریدا تھا اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا گیا وہ شخص جنگل میں گھوڑے بیچنے کا تاروبار کیا کرتا تھا جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے جو مجھے گھوڑا اسیل اور نسلی کہہ کر بیچا تھا یہ تو اصل میں اسیل اور نسلی نہیں ہے اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت گھوڑا ہے تو نسلی لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائی کا دودھ پی کر اور اسی گائی کے ساتھ پلا ہے اور بچپن سے لے کر ابھی تک گائی کے ساتھ ہی رہا تھا بادشاہ نے اس گھوڑے والے شخص کو واپس بھیج دیا اور اپنے استبل کے ذمہ دار کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا اصل نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت جب یہ گھوڑا دھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گائی کی طرح کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا دھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کے اس اکل مندی سے خاص متاثر اور حیران ہوا اور انام کے طور پر اس کے گھر میں اناج بھونے دمبے اور پرندوں کا آلہ گوشت بھیجوایا اس کے ساتھ ہی اس شخص کو اپنی بیگم کے محل میں تینات کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور طریقے تو ملکہ جیسے ہیں لیکن وہ شہزادی نہیں ہے مطلب کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور سارا ماملہ اپنی ساس کے سامنے رکھ دیا بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھے ماں کے عمر میں فوت ہو گئی چنانچہ ہم نے بادشاہ سے قربی تعلقات قائم کرنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی اس کے بعد بادشاہ نے اس اکلمن شک سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی ایک شہزادی نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادیموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کیا کرتے بادشاہ اس شک سے خوش ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکڑیا انعام کے طور پر اس انسان کو دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں متین کر دیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اس شک سے اپنے بارے میں دریافت کیا یعنی اپنے بارے میں پوچھا اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں بادشاہ نے اس سے جان کی امان کا وعدہ کیا مطلب وہ جو بھی بات بتاتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ لیکن نہ تو تم بادشاہ کے بچے ہو اور نہ ہی تمہارا چالچلن بادشاہوں جیسا ہے یہ سن کر بادشاہ کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی لیکن امان کا وعدہ تو پہلے ہی دے چکا تھا چنانچہ وہ اس گتھلی کو بھی سلجاہ نے اپنے والدہ کے محل جہا پہنچا تاکہ پتا چلے کہ اصل مازرہ کیا ہے اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چروہے کے بیڑے ہو ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمارے علاقے میں ایک چروہہ بکریاں چرائیا کرتا تھا جس سے ہم نے آپ کو مانگ لیا تھا اور وہ چروہہ بعد میں فوت ہو گیا تھا بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں تو اس بادشاہ کو جواب دیا کہ جب بادشاہ کسی کو انام اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جاوراتی شکل میں دیتے ہیں لیکن تم جب بھی کسی کو انام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیر بکنیاں اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہو یہ سلوک کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چروہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے تو دوستوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نسل ہوتی ہے وہ خون میں شامل رہتی ہے بندہ چاہے دنیا میں جس مقام پر بھی چلا جائے لیکن نسل کبھی نہیں بھولنی چاہیے دوستوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب کرے آمین سممہ آمین